آئیے آغاز کرتے ہیں اللہ و محمد شہزاد مجددی صاحب سے قبلہ صاحب عرص کے بارے میں جاننے سے ہی اپنی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا جو خاندانی پس منظر ہے آپ کا تعلق اس خاندان سے ہے اور اس حوالے سے ہمیں کیا معلومات میسر ہیں اس پر انشاءت فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلیٰ صاحبہ اجمعین خسرو غریبستو گدا خسرو غریبستو گدا افتادہ در شہر شما خسرو غریبستو گدا افتادہ در شہر شما باشد کے از بحر خدا سوے غریبان بن گری کیا کہنے ہیں ابو الحسن امیر خسرو یمین الدین رحمہ اللہ آپ کا نام ابو الحسن ہے اصل نام بلکل ٹھیک امیر خسرو کے نام سے شہرت پائی اور تخلص اس کو اختیار کیا اور بخارہ سے تعلق ہے حضرت محبوب الہی خاجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ تعالی کے ساتھ ایک مناسبت انہیں یہ بھی ہے کیونکہ ان کے اباؤ جداد بھی خاندانی طور پر چکے ترک تھے یہ تو بخارہ سے مائیگریٹ کر کے جیسے حضرت محبوب الہی کا خاندان ڈلی کے مضافات میں آباد تھا ایسے ہی حضرت امیر خسرو رحمہ اللہ کا بھی جو آبائی تعلق ہے اسی خطے سے ہے اور اسی دور میں اسی طور پر وہ یہاں ہجرت کر کے ہندوستان میں تشریف فرما ہوئے تھے یہ آج یہ بات تاریخی حوالے سے ہے میں ارز کر دوں چونکہ مغلو یہ جو تھے منگول تاتاری ان کے حملے وہاں بغداد سے لے کر بہارہ تک جاری تھے پورے سینٹرل ایشیا ہوں اس وجہ سے سینٹرل ایشیا کا پورا نظام اکھڑ چکا تھا ہل چکا تھا اور وہاں سے جو معززین تھے خواہ وہ تاجر ہوں خواہ وہ علماء ہوں صوفیاء ہوں شرفہ وہ کہیں نہ کہیں کسی جائے اماں کی تلاش میں تھے بلکل ٹھیک اور یہ سرزمین ہند خطہ جو اس زمانے میں دنیا میں معروف تھا اپنے امن و امان کے حوالے سے اور اپنی معاشی خوشحالی کے حوالے سے بلکل ٹھیک اس لیے یہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے آ رہے تو اب یہاں اتفاق یہ ہے کہ دہلی کے مضافات میں حضرت محبوب الہی جلوہ فروز ہیں ایک طرف اور غیاسپور میں اور ادھر مومن پورا جو ہے اس میں حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی کا خاندان اور بزرگ آباد تھے پھر جو ان کا ننہال ہے ان کی والدہ ماجدہ کا جو خاندان ہے یہ ہندو سے نو مسلم کنورٹڈ لوگ تھے یہ بھی تاجر بلکل ٹھیک تو اماد الملک ان کے نانہ جو ہیں اس نام سے معروف تھے اور بہت بڑی شخصیت تھے امیر خسرو کے والد جو ہیں امیر سیف الدین یہ صاحب سیف بھی ہیں صاحب قلم بھی ہیں علم و فضل بھی ایک طرف اور سپاہی خاندانی طور پر سپاہی سپاہ سالاریاں ان کو خاندانی طور پر مل رہی تھی تقریباً چھے بڑے بادشاہ جو ہیں اس دور کے اندر امیر خسرو رحمت اللہ تعالیٰ درباروں کے اندر جلوہ فروز تھے اور اپنی شان عظمت کمال خاندانی نسبی اعتبار سے علمی اعتبار سے اپنی ذہانت اور طبعی اور اپنی شیری صلاحیتیں یہ ساری منواہ چکے ہوئے تھے لیکن ابھی یہ نظام کے خسرو نہیں بنا ابھی یہ یہ سرکاری درباری امیر خسرو تھے نظام کے خسرو ابھی نہیں بنے تھے اس کی طرف ابھی جانا تھا اللہ حضر صبحان اللہ